السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ حضرات خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مغلہ تمام ویڈیو دیکھنے اور سننے والوں کی جائز تمناوں کو قبول فرمائے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن مقدس کی ایک بہت ہی زیادہ مبارک اور بہت ہی زیادہ ببرکت صورت کا وظیفہ بتانے والے ہیں اگر آپ نے ہمارے بتائی ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیا تو آپ یقین جانے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو تمام مسئیبتوں کو تمام تکلیفوں کو دور فرما دے گا اور آپ کا مقصد جو بھی ہوگا اللہ رب العزت آپ کو آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائے گا لیکن شرط ہے کہ آپ کا مقصد جائز ہو آپ اس وظیفے کو جائز مقصد کے لیے کریں اور جب کریں گے تو یقین جانے آپ جو بھی دعا رب کی بارگامی کریں گے اللہ رب العزت آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا اور آپ کی اگر کوئی پریشانی ہوگی آپ کا اگر کوئی کام نہیں بن رہا ہوگا تو یقین جانے اللہ رب العزت غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا کیونکہ قرآن مقدس ایک ایسی مبارک اور ببرکت کتاب ہے جس میں اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے ہر پریشانی کا حل اور ہر بیماری کے لیے شفا موجود رکھی ہے تو ہمیں اگر کوئی پریشانی آئے اگر ہمیں کوئی بیماری گھیر لے تو ہم رب کی اس مبارک کتاب کو اٹھائیں اور اس کی تلاوت کریں پھر رب کی بارگاہ میں دعا کریں تو یقین جانے اللہ رب العزت ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا اور ہمیں ہماری پریشانی سے نجات عطا فرمائے گا ہماری مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے گا ہمیں تمام تکلیفوں سے نجات عطا فرمائے گا اور ہمارا جو بھی مقصد ہوگا اللہ رب العزت ہمارے مقصد میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا پہر دوستو یہ وظیفہ آج کا خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں جو ہمارے بھائی بہن جن کی شادی ہوئے تو بہت سال گزر گئے لیکن ابھی تک اللہ رب العزت نے انہیں اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے تو آپ اس وظیفے کو کریں گے تو یقین جانے اللہ رب العزت آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس وظیفے کو سچے دل سے یقین کے ساتھ میں کریں اور جب آپ سچے دل سے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے کو کریں گے پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت کس قدر آپ پر نظر کرم فرماتا ہے اور آپ کے دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے اور ہم آپ کو اس وظیفے میں ایک ایسی دعا بتائیں گے جو اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی رب کی بارگاہ میں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت اسماحیل علیہ السلام جیسی نیک اور صالح اولاد عطا فرمائی تھی پیارے دوستو چلتے ہیں ہم آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ کو یہ وظیفہ کب کرنا ہے کیسے کرنا ہے اور کتنے دن تک کرنا ہے پیارے دوستو سب سے پہلے تو آپ کو یہ وظیفہ جمعرات کے دن کرنا ہے آپ جمعرات کے دن کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہیں ہماری ماں بہنیں بھی اس وظیفے کو کر سکتی ہیں اور ہمارے بھائی بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں لیکن خاص رکھیں اگر ہماری ماں بہنیں اس وظیفے کو کریں تو وہ اپنے خاص ایام میں اس وظیفے کو نہ کریں پاک کی حاصل کرنے کے بعد اس وظیفے کو ہماری ماں بہنیں کر سکتی ہیں کوئی بھی وظیفہ ہو نہ پاکی کی حالت میں کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ پاکی کی حالت میں ہی وظیفہ کرنا چاہیے تب ہی اللہ رب العزت ہمارے وظیفے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے ہماری جھولیوں کو بھر دیتا ہے دیارے دوستو آپ نے جمعیرات کے دن کسی بھی وقت اس وظیفے کو کر لیں اور جب وظیفہ کرنے جائیں تو ایک کونے میں بیٹھ جائیں ایسی جگہ بیٹھیں جہاں بر کوئی آپ کے وظیفے میں خلل نہ ڈال سکے کوئی آپ کے آس پاس نہ آسکے اس کے بعد میں آپ نے سب سے پہلے اچھا طریقہ اسے وظیف کر لینا ہے جیسے نماز کے لیے وظیف کیا جاتا ہے آپ اسے وظیف کر لیں وظیف کرنے کے بعد ایک کونے میں بیٹھ جائیں کونے میں بیٹھنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے وہ درود جو نماز میں اتحیات کے بعد پڑھی جاتی ہے اگر آپ کے درود ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آپ جو درود یاد ہو وہ پڑھ سکتے ہیں جیسے صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی ایک درود پاک ہے آپ اس درود پاک کو بھی پڑھ سکتے ہیں آپ نے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر اس کے بعد سو مرتبہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سو مرتبہ استغفار کرنا ہے کیونکہ استغفار جو بندہ کرتا رہتا ہے استغفار کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت کو بہت بہت زیادہ مقبول ہوتا ہے اور بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے پھر استغفار کرنے کے بعد میں جب بھی کوئی بندہ کوئی بھی دعا کرتا ہے تو اللہ حراب العزت اس کی دعا کو فورا قبول فرماتا ہے فرشتوں کو گواہ بنا دیتا ہے کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میرا یہ بندہ میری بارگام استغفار کر رہا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں اور جو بھی یہ مانگ رہا ہے اسے یہ عطا فرما دو پھر دوستو آپ نے سو مرتبہ استغفار کرنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ نے اکتالیس مرتبہ سور اخلاص کا ورد کرنا ہے اکتالیس مرتبہ سور اخلاص کا ورد کرنا ہے آپ کیسے پڑھیں گے ہم آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طریقے سے سور اخلاص کا ورد کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو اللہ احد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يکل لہو کفوان احد آپ نے اس طریقے سے سور اخلاص کا ورد کرنا ہے اور یاد رکھیں ہر مرتبہ آپ نے سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھنا ہے یعنی ایک مرتبہ آپ نے سور اخلاص پڑھ دی جب دوسری مرتبہ پڑھیں تو پہلے بسم اللہ شریف پھر اس کے بعد میں سور اخلاص ایسے ہی ہر مرتبہ سورت کے شروع میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا ہے پھر اس کے بعد میں آپ نے گیارہ مرتبہ گیارہ مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑی تھی وہ درود پاک پڑھنے کے بعد میں آپ نے اپنے سامنے کھجوریں رکھ لینا ہے دو تین کھجوریں رکھ لیں تین یا پانی کا گلاس رکھ لیں آپ نے ان کھجوروں پر دم کرنا ہے اور دم کرنے کے بعد ان کھجوروں کو انہیں زوجہ کو اپنی بیوی کو کھلا دینا ہے اور جو آپ کے شہر ہوں وہ ایک کھجور کھالیں پھر دونوں نے میاں بیویوں نے کھجوروں کو کھالینا ہے اور دونوں نے آدھ آدھ گلاس پانی پی لینا ہے اور یہ وظیفہ آپ نے لگتار سات دن کرنا ہے آپ سات دن اس وظیفے کو کریں اور سات دن تک روز تین خجورے لیں اور دونوں میاں وی بی خجوروں کو کھا لیں اور ایک گلاس پانی پر دم کریں آدھ آدھ گلاس پانی پی لیں اور یہ وظیفہ سات دن کریں سات دن کے اندر اندر آپ فرق دیکھیں گے آپ بدلاؤ دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت آپ کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے گا آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے گا پیارے دوستو یہ وظیفہ بہت سارے لوگوں کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے جس کو بھی یہ وظیفہ بتایا ہے اس نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا اور ہمیں ایک نیک صالح اولاد عطا فرمائی ہے ہماری سونی گود کو بھر دیا ہے سونی جھولی کو بھر دیا ہے اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین اولاد عطا فرما دی پیارے دوستو آپ بھی اس وظیفے کو کریں اور وظیفے سے فائدہ حاصل کریں برکتیں حاصل کریں کیونکہ قرآن مقدس کی کوئی بھی صورت کوئی بھی آیت پڑھ کر ہم سچے دل سے جب رب کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا وظیفہ جب بھی کرنے بیٹھیں ہم تو ہمارے دل میں کسی طرح کا کوئی شک نہ ہو کسی طرح کا کوئی شبہ نہ ہو بلکہ سچے دل سے اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ جب کریں گے تو اللہ رب العزت ہمیں اس وظیفے میں کامیابی عطا فرمائے گا پیارے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور صدقی کے نیعت سے سواب کے نیعت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں کیونکہ اچھی بات کو آگے لوگوں تک پہنچانا یہ بھی صدقہ ہوتا ہے سواب کا کام ہے کہ اگر آپ کے ذریعے سے کسی کی جھولی بھر جائے تو اللہ رب العزت آپ کو بھی اس کا عجر عطا فرمائے گا پیارے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں استغفر اللہ تعالیٰ رب من کل ذمی واتوب الی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم